لال بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور پھر جنتی کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر میں آنے والی ویڈیو کا نوڈیفکیشن آپ کو مل سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے گوگل ایڈسن کے ایڈریس کو کیسے وریفائی کر سکتے ہیں تو سب سے بھیلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ گوگل ایڈسن پر اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں پھر اپنا یوٹیوب چینل آپ چلاتے ہیں اس پہ پھر آپ کی ارننگ شروع ہو جاتی ہے تو جو ہی آپ کی ارننگ دس ڈالر ہوتی ہے تو پھر گوگل ایڈسن کی طرف سے آپ کو ایک پن آپ کے ایڈریس تر بھیجی جاتی ہے یعنی بائی ڈاک آپ کو آپ کے ایڈریس تر جو آپ نے گوگل ایڈریس جو بھی لکھا ہے اس پر بھیجی جاتی ہے اب ایڈریس کہاں پر ہے وہ آپ نے شروع میں لکھا ہوگا اگر بالفرز آپ کو یاد نہیں یہ کہاں لکھا ہے تو یہ سیٹنگ میں جائیں اور سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ پیمٹ میں چلے جائیں تو اس پیمٹ میں جانے کے بعد یہ پھر دوبارہ یہ سیٹنگ آ جاتی ہے پیمٹ کے اندر سیٹنگ اس سیٹنگ کے اندر آپ چلے جائیں مینج سیٹنگ کے اندر آپ چلے جائیں تو یہاں پر آپ کا وہ ایڈریس آ جائے گا جو آپ نے لکھا ہوا ہے اس میں آپ اس کو ایڈٹ کر کے اس کو آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں یعنی ان کے پین میل کرنے سے پہلے پہلے آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں برحال جب آپ نے ایڈریس لکھ دیا ہے پہلے سے اور اس کے بعد جب آپ کی پیمنٹ دس ڈالر ہو جائے گی یعنی جب آپ کی ارننگ دس ڈالر ہو جائے گی پچھلے مہینے میرے سات ڈالر ارننگ تھی اور اس مہینے میں ستر ڈالر مزید آیا ہیں تو ستر ڈالر ہوگی تو آج یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چودہ ستمبر دو آزار سترہ ہے تو جو ہی دس ڈالر پیمنٹ ارننگ آپ کی ہوتی ہے تو گوگل والے آپ کو فوری طور پر آپ نے جو ایڈریس لکھا ہوا ہے اس ایڈریس پر بھزری اڈاک آپ کو ایک پین بھیجتے ہیں اور جب وہ پین جو ہے وہاں سے وہ بھیجتے ہیں سبمٹ کرتے ہیں تو آپ کو پھر اپنے گوگل ایڈسن کے اکاؤن میں یہ والا باکس اس طرح نظر آتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ویریفائیوار بلنگ ایڈریس اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک پین جو ہے چودہ ستمبر دو آزار سترہ کو ہم نے بھیجی ہے اور یہ دو سے چار ہفتوں کے اندر اندر ویسے تو چار سے پانچ دنوں میں مل جاتی ہے لیکن اس کا ٹائم جو ہے وہ یہ ہے کہ آخری ٹائم جو ہے چار ہفتے اس کا ہوتا ہے اور چار ہفتے کے بعد جب وہ آپ کو ملے گی یعنی آپ کو ڈاک جب ملے گی پین مل جائے گی تو آپ نے پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس ویریفائی پر کلک کرنا ہے اور ویریفائی پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر وہ جگہ یہ جگہ آگے دیکھیں یہاں پر آپ نے وہ پین لکھ کر یہاں سے سبمٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اور اگر آپ کے چار ہفتے گزر گئے ہیں اور آپ کو بھی تک ڈاک آپ کی نہیں ملی چار ہفتے پانچ ہفتے گزر گئے ہیں تو پھر آپ یہاں سے ری سینڈ پین پر دوبارہ کلک کر سکتے ہیں دیکھیں ابھی میں اس پر کرسر لے کر آیا ہوں تو نیچے لکھا we can not re send your pin at this time you can have your pin اب یہ کہتے ہیں ہم ابھی آپ کو پین دوبارہ نہیں بیج سکتے اس لیے کہ آپ کے پاس کہتا ہے کہ پانچ اکتوبر تک ٹائم ہے یعنی پانچ اکتوبر تک اگر آپ کو نہیں ملتی تو آپ دوبارہ پانچ اکتوبر کے بعد request کر سکتے ہیں ہم پھر دوبارہ بیجیں گے تو اس طرح یہ میرے حال میں تین مرتبہ یہ چار مرتبہ یہ بیجتے ہیں پھر بھی اگر آپ کو نہ ملے تو پھر اس کا کچھ اور process ہوتا ہے وہ آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گا اس میں پھر ایک اور فارم آپ کو دیں گے وہ فارم آپ نے fill کرنا ہوتا ہے برحال آج چودہ ستمبر ہے انہوں نے آج مجھے میری pin جو ہے وہ وہاں سے send کر دی ہے اب میں دیکھتا ہوں کتنے دنوں بعد مجھے ملتی ہے اور جو ہی جس دن ملے گی اسی دن پھر میں یہاں سے آگے اس ویڈیو کو record کر کے اس کے ساتھ جھوڑ دوں گا اللہ حافظ جی یہ آج کوئی دو اکتوبر ہے اور یہ گوگل ایڈسن کی طرف سے یہ لیٹر موصول ہو چکا ہے جس میں address verification کے لیے code اس کے اندر موجود ہے تو اس کو میں ابھی آپ کے سامنے open کرتا ہوں یہ اس طرح کا لیٹر ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے میں آپ کے سامنے ابھی open کرتا ہوں اسے open کرنے کے لیے غالباً یہاں سے مجھے کاٹنا پڑے گا یہ اس طرح کا لیٹر ہوتا ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ میرے ہاتھ کی لیچے گھٹے کی لیچے وہ pin code ہے جسے میں ظاہر آپ کو دکھا نہیں سکتا اس pin code کو ابھی میں گوگل ایڈسن کی ویب سائٹ پہ جا کر address verification میں وہاں پر جا کر میں اسے انٹر کروں گا تو میرا address verify ہو جائے گا تو چلیں اب کمپیوٹر پہ چلتے ہیں اور اسے اس pin کو میں وہاں پر انٹر کرتا ہوں جی یہ کمپیوٹر پہ میں نے اپنا گوگل ایڈسن کا account open کر دیا ہے اور اب اس میں ہم نے جیسا کہ میرا آپ کو بتایا تھا جب آپ کے account میں 10 ڈالر ہو جاتے ہیں آپ کی آمدن 10 ڈالر تک پہن جاتی ہے earning تو پھر گوگل ایڈسن کی طرف سے آپ کا جو address ہے اس کو verify کرنے کے لیے ایک letter آپ کو بیجھ جاتا ہے میں نے آپ کو اس ویڈیو کے پہلے حصے بتا دیا کہ اس کا پھر وہ letter ملنے کے بعد اس account کو اس address کو verify کرنا ہے verify کرنے کے لیے ایک تو letter پر بھی پورا مکمل طریقہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ setting میں جانا ہے اور setting میں جانے کے بعد آپ نے یہ setting ہے اس setting میں جانا ہے اور setting میں جانے کے بعد آپ نے account information میں جانا ہے یہ account information ہے اور account information میں جانے کے بعد آپ نے وہاں سے verify address پہ click کرنا ہے لیکن اگر آپ home پہ بھی جائیں تو home پہ بھی یہ option ہے یہاں پر show اور یہ verify کی تو اس verify پہ click کرنے کے بعد اب یہاں پر وہ pin ہم نے انٹر کرنی ہے جو letter میں letter کے ذریعے ڈاک کے ذریعے آپ کو google ایڈسن میں بھیجی ہے تو وہ pin میں یہاں پر انٹر کرتا ہوں تو یہ pin انٹر کرنے کے بعد آپ نے اب submit پر click کرنا ہے submit پر click کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ کے your billing address has been verified اب یہ billing address جو ہے یہ verify ہو چکا ہے اب میں سے refresh کروں گا تو یہ جو یہاں پر message آیا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے گا جی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا billing address جو ہے وہ verify ہو چکا ہے تو یہ simple سا طریقہ ہے اتنا مشکل نہیں یہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی اسے آپ like بھی کریں share بھی کریں اور commit میں اگر کوئی سوال آپ نے پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں میں اس کے مطالب بھی ویڈیو بنا کر آپ کو بتا دوں گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا notification آپ کو مل سکے اللہ حافظ